اسلام علیکم گائز ویلکم بیکٹو نیزر بلوگ آج رات سائی آندھی چل رہی تھی اور صبح صبح جو ہے وہ فجر کے بعد بارش ہونی سٹارٹ ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اساتھ خالی بارش ہی نہیں ہو رہی ہے اچھے خاصے بادل گرج رہے ہیں بجلی چمک رہی ہے ہماری جو چکھیں وہ نیچے ہی ہیں تو ایک دفعہ بس دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے کہ جس اندر سے تو اندر سے خوش کی ہیں سارے تو گوڈ نیوز یہ ہے اندر سے خوش کی ہیں سارے کہ جس تو اس لیے تینشن والی بارنی ہے تھوڑی بارش رکھتی ہے یا آہستہ ہوتی ہے تو ہم آکے جو ہے نا ان کو دانہ پانی ڈال دیں گے چکھیں لگوانے کا ہمیں فائدہ ہو گیا ہے اور اب جو ہے نا پیسے پورے ہو گئے ہیں ہماری چکھیں لگانے کے اب تو ہم نیچے چلتے ہیں اور بارش کے رکھنے کا انتظار کرتے ہیں تھوڑی آہستہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں آپ کو بادل گرجنے کے شاید آواز آرہی ہوگا آج موسم بہت خراب ہے تو گائز آپ جیسا کہ سن سکتے ہیں بادل گرجنے میں نے رات کو میں نے ان کو کھانا ڈالا تھا تو وہ پڑا ہوئے ان کے پیٹرز میں اور یہاں پہ جو ہے نا ابھی جو ببلی ہے نا ہماری یہاں سے اٹھ کے گئی ہے تو ببلی نے میرے خیال سے یہ انڈا دیا یہ چھوٹے والا ابھی گرم ہے یہ انڈا تو یہ چھوٹے والا انڈا ہے نا یہ ببلی دے لیا ہماری اب ہمیں پکا یقین ہو گیا دوسرے والا انڈا دیکھتے ہیں کون دیتا ہے ہمیں پتہ لگے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے فل گرم ہے ابھی بیٹھی بھی تھی انڈا دینے کے لیے ببلی جب میں آیا ہوں اور میں نے اسے تانگ نہیں کیا تو یہ انڈا دے کے خود ہی بائر آگئی ہے اور پانی جو ہے وہ ہم ابھی نہیں چینج کر سکتے کیونکہ باہر بہت بارس ہو رہی ہے اور چینج کرنا جھانا تھوڑا مشکل ہوگا تو ہم بارس کے تھوڑا انتظار کرتے ہیں یہ دیکھیں ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ ہماری چک جانا اڑ کے اوپر کو جا رہی ہے ہوا اتنی تیز چل رہی ہے لیکن اندر پھر بھی جو ہے وہ موسم کافی بہتر ہے اور دیکھا جائے تو کتنی ٹھنڈ نہیں ہے اندر ابھی کے جس میں لیکن باہر تو بہت ٹھنڈ ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے تو اچھا ڈسین تھا چکھیں لگوانے کا بس ایک کام جو ہم ایڈ آن کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو نیچے سے جو ہے نا وہ باندھنے کی کوشش کریں گے نیچے کوئی خک وغیرہ لگا کے نا ان دونوں کو آپس میں باندھ سکیں اور ان کو سائیڈ پر باندھ سکیں ادھر بھی جو ہے نا وہ لی دو چکھیں بھی نیچے باندھ سکیں تاکہ یہ اوپر کو نہ اڑیں زیادہ تیز ہوا میں تو دانہ ان کا ہے پیجنس کا بھی دانہ ہے بجیس کا بھی دانہ میں نے زیادہ ہی ڈالا ہوتا ہے تو وہ بھی ابھی پڑا ہوا ہے تو ہمیں دانے کی ٹینچن نہیں ہے تو بس بارش ثمبنے کا جو ہے ویٹ کرتے ہیں پھر جو ہے نا ان کو فرش پانی ڈال دیں گے پانی دونوں پاکیوں نے بہت گندہ اور ختم کر لیا ہوا ہے تقریبا گائیس میں اپنی برڈ ایویری میں آیا ہوں یہ دیکھیں ہمارا ہومر پیجن جو ہے ہمارے قریب آ رہا ہے لائے ہو آپ کے لئے دانہ لائے ہوں یہ دیکھو ان کے لئے اور بجیس کے لئے جو ہے نا میں دانہ لے کے آئے ہوں اور چکے ابھی میں نے نیچے ہی رکھی ہویا ہے بہت تیز ہوا چل رہی آج اور دیکھیں ہمارے پیجنس جانا دانہ کھانے کے لئے نیچے آگے ہیں سارے اب یہ آہستہ آہستہ سارا ہوں ایدھر جمکٹہ بنا رہے ہیں تو چکے جہاں میں نے نیچے اس لئے رکھی ہویا ہے کہ ہوا بہتے رہے ہیں ہمارے پرندے بیمار نہ ہو جائیں اور انٹری اور ایکزٹ ہماری بڑی مشکل ہو چکی ہوئی ہے اب چکے ہونے کی وجہ سے اور بجیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانہ کافی اتا کھالی ہے کافی تو بیچ میں چھلکے ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں تو اس کو بھی جلدی سے ساف کر لیتے ہیں اور بجیز کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں تو گھر اس چھلکے اس میں سے میں نے ساف کر دی ہیں اور نیا دانہ اس میں بھر دیتے ہیں تاکہ ان کا آج کا دن جو ہے وہ گزر جائے نیچے زاویار کی وعدے آ رہی ہیں وہ بابا بابا کارل سے پتہ بابا اوپر گئے ہیں تو اس کو میں ابھی اوپر اس نے لے کے آ رہا کیونکہ دیکھیں پھر سے باری سٹارٹ ہو گیا ابھی دو منٹ کے لیے باری سٹارٹ ہو گیا ابھی دو منٹ کے لیے باری سٹارٹ ہو گیا نہیں بیبیز ہمارے جو ہیں ان کی ماما بیٹھی ہوئی ہیں بیبیز کی ان کو گرم رکھنے کے لیے تو یہ اچھی بات ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی آئیس اوپن ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی لیکن جو ہے نا ابھی بہت تیز ہوا چل رہی ہے تو میں جو ہے نا بیبیز باہر نہیں نکالوں گا یہ دیکھیں چکھیں ہماری جو ہے نا اوڑ اوڑ کے آ کے لگ رہی ہیں تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ہم جب ہوا وقیرہ رکھیں گے پھر آ کے جو ہے نا اپنے بیبیز دیکھیں گے اور سینٹینل کے انڈوں میں سے بھی بیبی نکلنے کے لیے بس چار پانچ دن ہی رہ گئے ہیں پھر وہ بھی نکلائیں گے بیبیز ہمارے سینٹینل کے بھی تو گائز ہم نے برڈ اوڑی میں کھانا ڈال دی اپنے پیجنز اور بجیز پر تو ہم میں نے سوچا کہ ان کو بھی کھانا ڈالی جائیں ہماری چکنز کو بھی پھر جو ہے نا ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے کیونکہ ہم آتے جاتے ہیں تو ہوا بھی پھر ساتھ آتی جاتی اندر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو برڈز ہیں نا وہ بیمار ہو جائیں پھر دیکھیں مرہیاں ہماری آگئی ہیں کھانا کھانے کے لیے زاویار بھی جو ہے نا وہ بھی آیا بھائی چکھیں ہماری زوردوں سے لگ رہی ہیں اور ہم اپنے پولیش کو بھی جو ہے نا یہ بھی دانا ڈال دیتے ہیں جب بیچ میں بٹھے سوکھی میاں وہ نکال دیتے ہیں پہلے تاکہ ان کے لیے دانا کھانا سان ہو ان کا بھی نا ہے اب اچھا گزارہ ہو جائے گا آج کے دن کا اچھی کونٹیٹی ہی میں ڈال دیتے ہیں جب آب یار باری شوری بارش ہی guessing دیکھیں بارش ہو ڈال نیچے چلیں ڈال نیچے چلتے ہیں AO�로 ، دیکھیں ہمارے برڈز بھی کلنا پریشان ہو رہی ہیں ہوا اتنی تیز ہے یہ تو چکھیں لگنے فضل س رہی ہیں لیکن ہوا سے بچے ہوئے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اور سیکنڈ ایک جو ہے نا ہمارا ابھی تک نہیں آیا آج کا وہ تھوڑی دے بات دیکھیں گے یہ دیکھیں بنتی جو ہے وہ بدماشیاں کر رہے ہیں اپنی تو ہم نہ تھوڑی دیر بعد جب بارش اور ہوا رکھے گی تھوڑی سی پھر آئیں گے دوبارہ اوپر تو گائز ہم اوپر آگے ہیں ہوا ابھی بہت تیز چل رہی ہے تو لیکن فیلحال ہم نے جو ہے نا وہ چکھیں اٹھا لی ہیں اور پانی ہم نے جو ہے نا وہ اپنی برڈ ایویری میں بھار دیا پیجنس کے لیے اور چکن کوپ میں ابھی ہم نے پانی چینج کرنا ہے تو وہ چل کے چینج کر دیتے ہیں آج ہم کر یہ رہے ہیں کہ کنالیوں کو باہر نکال کے لے کے جا رہے ہیں اور باہر جا کے جو ہے نا سینکی کے پاس سانس کریں انہیں دیکھیں انہیں کیا حالت کی دیا کنالی کی اس کو سانس کر کے لے کے آتے ہیں پھر اس میں فریش پانی ڈالتا ہے کنالی ہم نے سانس کر کے لے گئے ہیں واپس اور پانی اس میں برنے لگے ہیں اور مرگیاں گندی کرنے کے لیے کنالی ریڈی ہیں ڈا ویار بھی ہمارے ساتھ آیا اوپر ڈیکھو جا کے انڈا ہے کی نہیں ڈیکھو جا کے انڈا ہے کی نہیں ڈیکھو جا کے انڈا ہے کیوں کہ اگر ان کو زیادہ دیر اندر رکھیں گے تو پھر تو جاینا ان کی آپس میں بننی ہی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ڈا صبح تھا ایک چھوٹا سا وہ ہم نے اٹھا گیا تھا اس مرگی کے کام دیکھیں کیج کے نیچے گردن گوسا آگے وہاں سے جو ان کی چھنی میں سے گلا ہے وہ کھا رہی ہے تو ہم جاینا یہ پولیشوں کو جاینا اپنے باہر نکال لیتے ہیں آجا بھی باہر سم نہیں آنا انہوں نے عدد سے نہیں آنا ان کو پکر کے باہر نکالنا پڑنا ہے اور یہ پنجرا بھی باہر کرنا پڑنا ہے تو گائز میں ان کو باہر نکال کے جانا پھر آپ لوگوں سے آگے جانا بات کرتے ہیں تو گائز پنجرا ہم نے باہر کر دیا ہے پولیشوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں یہ جو چودے ہیں اس کو مارنے سے باز نہیں آتا ہے پری چھوٹو یہ تم بھی بھاگا دوڑا کرو تم کیا ہے چلو دوڑو یہاں سے چلو تو ان کا کھانا ہم نے آئے نکال کے یہ ہم اپنے ملکیوں کو ہی داب جاتے ہیں کھانا کھانا کھو انجوائے کرو تم بھی کونے میں دوبک کے بیٹھنے کے بجائے تھوڑا بھاگا تھوڑا کرو مار کھاتی رہتی ہے تم بیٹھ کے وہ دوسری والی جو ہے نا وہ تھوڑی سی لڑاکو ہے مرکی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتی ہے یہ بچاری مار کھاتی رہتی ہیں گائز جو ہمارے میلوام میں نا وہ میں نے کور کرتی تھے صبح تاکہ اس کے نرزیادہ پانی نہ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میلوام بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر اور ابھی ٹائم ہے میلوام اس کو بننے میں جی ان کو سلا دیں زاویار کو لگتا کہ ہم چکھیں نیچے کرتے ہیں ان کو سلا دیتے ہیں اس کو میں نے یہی بتایا بھا پھر جو ہے نا وہ تانگ نہیں کرتا یہ میں نے کہتا ہوں کہ ابھی تو سلاک ہیں ہم تو ہمارے دونوں بیبی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں یہ دیکھیں انہوں نے اندر کیا گاند مچایا ابھی پانی ڈالے ان کو تو کیونکہ ہوا ابھی بھی چل رہی ہے تو ہم چکھیں نیچے کر لیتے ہیں روز آپ کو چکھیں اوپر جاتی بھی دکھتی ہیں آج نیچے آتے بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں ہم نہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جانوروں پہ زیادہ ہوا لگے سپیشلی ہمارے بجیز جو ہے نا وہ چھوٹا اور نازک جانور ہے وہ جلدی بیمار ہو سکتا ہے مرگیاں اور کبوتر پہ بھی تھوڑے سخت جان ہوتے ہیں لیکن بجیز جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتے ہیں جلدی دیکھتے ہیں سلور پالشوں کی باقی مرگیوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو گائز آج کا ولوگ جو ہے وہ یہیں تک تھا انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعویر اللہ حافظ اللہ حافظ ادھر دیکھو ادھر دیکھو اللہ حافظ کر دو دانس کر کے دکھا دو اللہ حافظ گائز